السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈویئرز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی چھوٹا سا سی پروگرام کیسے رائٹ کرتے ہیں سکرین پر آپ لوگوں کو ٹربو سی کے ایڈیٹر نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بلو کلر میں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو جہاں پہ ہم اپنے پروگرامز کو کیا کریں گے رائٹ کریں گے ایڈیٹ کریں گے موڈیفائی کریں گے یہ بلو کلر کا جو ایریہ ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم لوگ آئی ڈی ای بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آئی ڈی کو کیا بولتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو نو نیم ٹھیک ہے ڈوٹ سی پی پی کی ایکسٹینشل سے سویت وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے جو کہ ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیا نیچے سکرین پہ آپ لوگوں کو کمانڈز نظر آ رہی ہیں f1 help f2 save f3 open alt f9 compile f9 make f10 menu کی کمانڈ ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں آپ لوگ اوپر سکرین پہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ منیو باہر ہے فائل کا منیو ہے فائل کی منیو میں new open save 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 file ٹھیک ہے اس طرح کی کمانڈز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح edit کے منیو میں آپ لوگوں کو cut copy paste related کی کمانڈز ہوں گی آپ لوگوں کی search کا منیو اس میں کوئی چیز search کرنی ہے find replace ٹھیک ہے search again اس طرح کی کمانڈز ہیں ان کو ہم لوگ time کے ساتھ جب ہم لوگ use کریں گے ان کمانڈز کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کمانڈز کا کیا کام ہے اس کے بعد run کی کمانڈ ہے آپ نے اگر پروگرام کو run کرنا ہے تو آپ run کی کمانڈ پہ جا سکتے ہیں یا آپ control f9 shortcut کی ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد compile ہے compile کے لیے shortcut کیا ہے urf9 یہ آپ compile کے منیو سے بھی اس کو compile کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور وہ ساری کمانڈز آپ کو نظر آ رہی ہونگی compile کے منیو میں اس کے بعد debug selected جو کمانڈز ہیں وہاں پلوں کو debug کے منیو میں ہیں اس کے بارے میں ابھی آپ کو اتنا ID نہیں ہے debug کیا کرتے ہیں کس کو بولتے ہیں errors کو find out کرنے کے بولتے ہیں اس کے بعد project selected کمانڈ project کے منیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہونگی جو کہ disable ہیں اس کے بعد آپ آپ لوگ کی اوپشنز ایڈوانز کمانڈز جویں آپ لوگ کے اس مینیوں میں ہیں اس کے بعد جو فریکنvin telefon کمانڈز آپ لوگوں کی نظر آ cans آ رہی ہوں گی آپی لوگوں کو ڈیفرنٹ کمانڈز ہے ڈیفرنٹ کمانڈز ہے ٹھیک ہے ہم یہاں نیچے دیکھیں آپ لوگوں کا ڈیوزر سکرین ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ڈیوزر آ آٹپپٹ سکرین کو دیکھنا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں کی آٹپٹ سکرین آ گئی ہے تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وینڈو کی اپشن سے ہم لوگ یوزر آوٹ پوٹ سکرین پہ جا سکتے ہیں اب میں ایک چھوٹا سا پروگرام ٹائپ کروں گے میں سکرین پہ ہیش انکلیوڈ ٹھیک ہے ایس ٹی ڈی آئی او ڈوٹ ایس ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں پیپو سسر ڈائیکٹیوز بولتے ہیں جو کہ میں نے اپنے پروگرام میں انکلیوڈ کروای ہے اس کے بعد میں نے دیکھ میں فنگشن رائٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے سپن نڈیوڈ پریانیو valt کیا ہے اس کے بعد پرینٹ ایف لکھ کے میں نے سمپل سا ہیلو ورلڈ پروگرام fifth ٹھیک ہے یا ہیلو ورلڈ کا میسیج ٹھیک ہے میں سکرین پہ پرنٹ کروا ہوں گی میں نے کلوزنگ برینس کو ٹائپ کیا ہ آب میں کیا کر سکتی ہوں اس کو ڈائیکٹ کیا کر سکتی ہوں رن بھی کر سکتی ہوں kömpائل بھی کروا سکتی ہوں یہاں run کے menu میں جا کے اس کو run بھی کر سکتی ہوں کسی بھی طرح سے ہم اپنے ٹھیک ہے اس program کو کیا کر سکتے ہیں میں نے یہ run کر دی ہے آپ لوگوں کو دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا لیکن اب میں نے اس کی output اگر دیکھ دی ہے تو میں کیا کروں گی window کے menu میں جاؤں گی ٹھیک ہے window کے menu پہ جا کے میں نے کہاں پہ جانا ہے user screen پہ میں نے click کیا دیکھیں آپ کی وہ جو آپ لوگوں کے program run ہوا تو جو کہ ہمیں نہیں ہی نظرائیت نہیں فاسی رن ہوا hello world کے message آپ لوگ کو screen پہ نظر آیا ہوگا students i hope آپ لوگوں کے simple program کی سمجھ آگی ہوگی اب اس کو ہم کیا کریں گے save کریں گے اس چھوٹی سے program کو hello world کے save کی command پہ میں click کروں گی ٹھیک ہے آپ کی window آگئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا دینے اپنی file کا name دینے جو کہ بالی file no name آرہا تھا جو میں instrument پہ آپ لوگوں کو دکھایا ہے آپ کو بھی نام دے سکتے ہیں میں نے first.c کا نام دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا کیا ہے c کا program ہے اس کے extension .c ہوگی okay کے button پہ click کروں گی تو آپ کا یہ program source program جس کو بولتے ہیں یہ safe ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ c کی file create کی تھی یہ safe ہو گئی ہے آپ نے کوئی نئی file ٹھیک ہے کوئی آپ نے نئے program write کرنے ہو تو آپ file کے menu میں new key remote پہ click کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ new window آپ لوگوں کے آگئی ہے اسی طرح سے اگر آپ نے جو file پہلے create کی ہے اس کو open کرنا ہے تو آپ یہاں پہ open command پہ جا کے یہاں پہ آپ file کا نام دے یا آپ نیچے سے آپ اس کا path جہاں پہ آپ نے اس کو safe کی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو search کر سکتے ہیں یا آپ اگر آپ کو file کا نام یاد ہے تو آپ file کا نام type کریں اور open کے button پہ click کریں تو آپ کی file کیا ہو جائے گی دیکھیں open ہو گئی ہے جو پہلے ہم لوگوں نے create کی تھی students آپ لوگوں کو ہی سمجھ آگئی ہوگی یہ hash include sddi.h ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے pre processor directives ہیں main function کا بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ لوگ کو ٹھیک ہے body کا بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ کی پروگرام کی body کیا ہے i hope آپ لوگوں کو جو پہلے آپ لوگوں کو پروگرام بکھاتا سمجھ آگئی ہوگی